پیر محل میں سوئی گیس نایاب ہوئی تو لکڑی کی قیمتیں بڑھ گئیں شہری کہتے ہیں کہ چولہ جلانہ امتحان بن گیا ہے بتا رکھے ہیں امیر حمزہ اج بلکل ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر جہاں پر لپی جی کی قیمتوں میں ناقابل برداشت اضافہ ہو رہا ہے تو وہیں گروہ میں استعمال ہونے والی قدرتی گیس کی بندش اور گیس کے کم پریشر کی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اسی حوالے سے شہریوں نے اس کے متبادل کے طور پر جلانے والی لکڑی کے سٹالز کا رکھ کیا تو ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی اسمان سے باتے کر رہی ہیں اسی حوالے سے شہریوں سے ہماری بات تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ 600 رپے فی من فروکت ہونے والی لکڑی جو ہے وہ 800 رپے فی من فروکت ہی جا رہی ہے جس سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے جو سٹالز مالکان ہیں ان سے ہماری بات تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ گیلی لکڑی جو ہے وہ ہمیں مہنگے داموں کھریدنا پڑتی ہے جس سے جو ہے وہ گیلی لکڑی سے جلانے والی لکڑی تمام جو لوازمات ہیں پورے کنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں خاصا کھرچہ آتا ہے جس سے ہمیں جو ہے وہ لکڑی مہنگے داموں فروغ کرنا پڑتی ہے شہری جو ہے وہ عالی افسران اور حکومت پرہ راست راول پنڈی لیے چلیں گے جہاں مسلم لیگ نون کی تاجمان مریم اورنگ سے بس وقت میڈیا سے بات کر رہی ہیں